نوستہ پوری طرح سے چر مرا گئی لگتی ہے راج میں عام آدمی کے ساتھ ساتھ نیتاؤں کی بھی سرکشہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے شنیوار شام راحل گاندی کے گڑھا میٹھی میں ایک آنگرس نیتا جنگ بہدر سنگھ کے بیٹے ددن سنگھ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ایواردہ تو اس وقت ہوئی لگتی ہے راج میں عام آدمی کے ساتھ ساتھ نیتاؤں کی بھی سرکشہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے شنیوار شام راہول گاندھی کے گڑا میٹھی میں ایک آنگریس نے تھا جنگ بہادر سنگھ کے بیٹے ددن سنگھ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ایواردہ تو اس وقت ہوئی جب ددن سنگھ اپنی کار سے جا رہے تھے تب ہی کچھ اگیات حملہ ورنوں نے ان کی کار پر تابڑ توڑ گولیاں برسانی شروع کر دی کچھ گولیاں ددن سنگھ اور ان کے ڈرائیور کو لگی دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہم لے کے پیچھے اگلیش کے منطری اور باہولی نیتا راجہ بھائیہ کے قریبی اکشہ پر تاب سنگھ کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے پولیس نے اکشہ پر تاب سنگھ سمیت تین لوگوں کے خلاف کیس درج کر لیا ہے لیکن اب تک نہ تو پوچھتا چھوئی اور نہ ہی گرفتاری پولیس نے اکشہ پر تاب سنگھ کو انہیں نامجد کیا ہے دونوں پاکشوں میں کئی سالے گرانے جنجی سے قریب انیس سال پہلے ان دونوں پاکشوں کی بیرک پہلے مقدمہ پر ہی موت ہو گئی اور لگا تار ہر دو تین سال کے انتر میں کوئی نہ کوئی ان کے بیچ میں چلتا رہا ہے اندن چلتا رہا ہے کافی پرانی اندن ہے جس کا ایک داران آج ہوا ہے تو اس کے سکتی سے کارلائی کی جائے گی ہم بات کرنے کوشش کریں گا اپنے سمواد آتا وجہ بشاہ سے بھی لیکن اس سے پہلے ہم بریلی کا رخ کرتے ہیں بریلی میں اترا کھنٹ سے اگوا بی جے پی نے تاراکش رستوگی کی ہتھیا سے سنسنی پھیل گئی رستوگی تو رستوگی کا خون سے لطھ پت شب بہڑی ہائیوے پر ان کی کار میں ملا بی جے پی نیتا کے پورے شریر پر چاکو کے نشان تھے اور ان کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے تھے بھاجپا کے منڈل اپاد دیکھ رہے راکش رستوگی اترا کھنٹ کے کچھا کے رہنے والے تھے اور کل ہی کچھا تھانے میں ان کی گمشدگی کا کیس درج کرائے گیا تھا صبح ایک راکش رستوگی کی ڈیڈ باڈی اپنے سانٹو کار میں ملی ہے اور یہ کچھا کے رہنے والے ہیں وہاں سے گمشدگی لکھا ہوا ہے اور ان کی ڈیڈ باڈی آج یہاں پرابت ہویا پولیس گاڑی کو اور ڈیڈ باڈی کو ہم لوگوں نے پنچائت نامہ بھرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بجوائے گیا ہے پرائیما فیس ہی ہم لوگ کیونکہ وہ کچھا اترا کھنٹ میں ہیں تو ہم نے ایک ٹیم وہاں روانہ کر دیا کہ کیا کن پرسطیوں میں وہاں کھل سے وہ گائے اپتے جیسے ہی ہمیں پتا چل جائے گا تو باقی ڈیٹیلز ہمیں آپ کو بڑھیں ہمیں دیکھ پرسطن دشتہ کیا لگ رہی ہے کس طرح سے محصول کر رہی ہے ہتیاں لگ رہی ہے پرسطن دشتہ یہ ہتیاں ہیں تمہارا ساتھ جڑنا ہے ہمارے سمواد آتا ویجے مشرہ لکھنا اسے ویجے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے آج اکھلیش یادو اور ملائم سنگھ یادو وہ اپنے منتریوں کے ساتھ بیٹھک کر رہے ظاہر سی بات ہے کہ کانون ویوستہ لائن آرڈر پر بات ہو رہی ہوگی اس کے پہلے انہوں نے اگریش نے اپنے پولس کپتانوں کو سچیت بھی کیا تھا دو جگہ ہتیاں ہو جاتی ہیں اور یہ میٹنگ کیا لگتا ہے کیا اتر پردیش میں کہیں کچھ گڑھ بڑھ دکھ رہی ہے بلکل اگر راجیو ہم بتائیں تو آج یہ بیٹھک چل رہی ہے اور بیٹھک شروع بھی ہو گئی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ نیتا جی خود اس پوری بیٹھک کو لے رہے ہیں اس میں مکہ منتری شامل نہیں ہوئے ہیں لیکن کہا جائے تو سارے کیابنٹ منتری راجی منتری سوطن پروبھار یعنی قریب 58 منتریوں کو اس میں بلائے گیا ہے اور لوگ سباشناؤں کے سمیقشہ سے لے کر کہ کانون ویوستہ تک کی ساری باتیں اس بیٹھک میں شامل ہیں اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے پوری یہ ہتیا ہوئی اگر اس پر ایک نظر ڈالی جائے تو بریلی کی ہتیا میں تو دیکھا جائے تو ڈیٹ بارڈی ملی تھی لیکن وہی رانی گنجی یعنی امیٹھی کے دردن سنگھ کی جو ہتیا ہوئی ہے وہ بڑے سنسنی کیز ماملائے ہیں لورو سوار اور صرف سوار کچھ لوگ آتے ہیں اور پورے بھرے بازار میں اندھا دوند فائرنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ اتر پدیش میں کس طرح کی کانون ویوستہ ہے کس طرح سے یہاں پر اپرادی پوری طرح سے کھولے گھوم رہے ہیں اور سب سے خاص بات یہ کہ چار لوگوں کے خلاف جو مکتمہ درج ہوا ہے اس میں سے ایک نام ایسا ہے اکشے پرتاب سنگھ اس سے پہلے بھی ان کا اپرادی گرکارڈ رہا ہے اور جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں یعنی راجہ بھائیہ ان کا بھی اپرادی گرکارڈ بڑھا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا نام سامنے آ رہا ہے اس کے باوجود میں بھی پوستاش نہیں ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی دادری میں جو پوری گھٹنا ہوئی تھی اس میں بھی ساپ طور سے بھاٹی کا نام لیا جا رہا تھا لیکن پولیس وہاں بھی پوستاش کرنے نہیں پہنچی اور یہیں بھی وہی حالات ہیں کہ ابھی تک نہ تو پوستاش ہوئی ہے اور نہ ہی گرفتاری ہوئی ہے اور کانون ویوستہ کے گرفت بات کریں تو وہ اسی طرح ہے کہ پیٹ پہ لٹکی ہوئی ہے اور ہمیشہ یہ لگاتار گھٹائیں ہو رہی ہیں کوئی ہے ہر دن صوبے سے شام بھر میں دو سے تین گھٹنائیں آتی ہیں یہ تو بڑے چہریں ہیں جن کی چرچہ ہو رہی ہے چھوٹے چہروں کی تو چرچہ تک نہیں ہوتی تو زائے جی جی ویجائے تو بہت شکریہ ویجائے ساری جانکاری کے لئے امید